السلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں دہی بھرے جو کہ آپ کو بہت مزے کے لگیں گے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو یقینی آپ کو ریسپی جو ہے وہ بہت پسند آنے والی ہے اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک کریے گا کمینٹ کریے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کریے گا تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے ایک کب بیسل اس کو اچھے طرح سے چھان لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھوائن ون ٹی سپون ایڈ کریں گے سوالٹ ون ٹی سپون اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے زیرا ون ٹی سپون اب ہم سارے مٹیریل کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اکچان ہو جائیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پھر آئی سائز تک کرکا پانی آئٹ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اچھے سے تاکہ کوئی گھٹلیاں نہ بنیں اور ہمارا سمودھ سا جو ٹیکچر ہے مٹیریل کا وہ آئے تو بلکل ریڈی ہے تو چلیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ کا بھی سمودھ جو مٹیریل کا ٹیکچر ہے وہ ہونا چاہیے لو تو میڈیم فلیم پر آئیل کو گرم کر لیں گے اور ایک سپون لیں گے اور اس کی مدد سے اس طرح سے بڑے جو ہے وہ تیار کرتے جائیں گے اور سپون کو سیدھا رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے بڑے جو ہے وہ بناتے جانا ہے ایک ہی سائز کے اس طرح سے آپ کے جو بڑے ہیں وہ بند کر تیار ہوں گے اگر آپ اس کا سائز بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سائز جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں بڑے کر سکتے ہیں اسی طرح سے سارے تیار کرتے جائیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹائے کریے گا یہ بہت ایسی ریسیپی ہے اور بہت تیسٹی بنتی ہے اگر ریسیپی اچھے لگے تو لائک کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا اور سمر میں آپ کو سب سے زیادہ کھانا کیا پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ابھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ ایک سائٹ سے پک چکے ہیں اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اچھے سے پک چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو گھٹلی ہے وہ بھی نہیں بنے گی بڑوں کا جو ٹیکچر ہے نہ ہی آپ نے اس کو زیادہ گھڑا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتہ کرنا ہے جس طرح سے ہم نے رکھا ہے سمودھ سا اس طرح سے آپ نے بلکل اس کا جو ٹیکچر ہے وہ رکھنا ہے بڑے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں کرسپی سے بہت ہی ٹیسٹی تو اسی طرح سے سارے بڑے جو ہیں ہم وہ تیار کر لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکالتے جائیں گے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک باؤل لے لینا ہے ہم نے اور اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر بڑے ایڈ کر دیں گے 15 to 20 منٹ ہم نے اس کو بگو کر رکھنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اندر سے بلکل سوفٹ ہو چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو اوئل ہوتا ہے وہ بھی نکل آتا ہے تو جب تک بڑے سوفٹ ہوتے ہیں تب تک ہم ایملی کی چٹنی تیار کر لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایملی کی چٹنی ایک باؤل ایملی کا لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے 1 کپ پانی کا اور اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو 30 منٹ بگو کر رکھ دیں یا پھر آپ اس کو 30 سیکنڈ مایکرو ویو کریں اور اس طرح سے فوق کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کریں تاکہ سارا جو پلپ ہے وہ بن جائے اور گھٹلیاں الگ ہو جائیں اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے 5 منٹ کے لئے چھوڑ دیں 5 منٹ کے بعد ہاتھوں سے اس طرح سے مسلے اور گھٹلیاں الگ کرتے جائیں اور اس کو نکالتے جائیں پلپ آپ کا اچھے سے بن کر دیا ہو جائے گا تو پلپ ہمارا ریڈی ہے ایک پین لیں گے اور اس کے اندر سارا پلپ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ایک کپ پانی اور ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اس لئے ایک کپ اور ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے میڈیم فلیم کے اوپر پکاتے جانا ہے مکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے شگر یعنی چینی چینی ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں چھے ٹیبل سپون ایک باول ایملی کے اور دو کپ پانی کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں سکس ٹیبل سپون چینی کے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر مکس کرنے کے اچھا سے میڈیوم فلیم کے اوپر ایملی کو پکائیں گے جب تک کہ ایک کپ پانی کا رہ جائے اور یہ تھوڑی سی تھک ہونی سٹارٹ ہو جائے زیادہ جو ہے آپ نے ایملی کو تھک نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد تھک ہو جاتی ہے اب ہم اس کے ایڈ کریں گے تھوڑا سا زیرہ زیرہ آپ جو ہے سابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کوٹ کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ٹیسٹ کر لیں جس چیز کی آپ کو تھوڑی سی کمی لگ رہی آپ ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تو نہیں لگی بالکل پر فیکٹ جو ہے وہ کونٹیٹی آئی ہے اور ہماری ایملی جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم فلیم جو ہے وہ بند کر دیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ٹیسٹی ریسپی بن کا تیاں ہوتی ہے کھٹی مٹھی ایملی کی چتنی اور یہ بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن جاتی ہے آپ اس کو کسی بھی سنیکس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے میں تو ایسے ہی کھا لیتی ہیں اس کو تو ضرور ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کی جو ایملی کی ریسپی ہے وہ کیسی بنی ہے تو ایملی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں بڑے جو ہم نے بھگو کر رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ نے ہارڈلی اس کو پریس نہیں کرنا سوفٹلی آپ نے پریس کرنا ہے اس طرح سے پانی جو ہے وہ سیپریٹ کرتے جانا ہے بھلوں میں سے اور اس کو توڑ کر دکھاتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہو چکے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم سارے بھلوں کو نکالتے جائیں گے اور جو آئل ہے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی کے اندر آ چکا ہے اور جو بھلے ہیں وہ آئل فری ہو چکے ہیں ایک کلو دہی لیں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپون سالٹ اور ہاف ٹیسپون ایڈ کریں گے سیڑا اور مکس کر دیں گے اچھے سے اب ہم دہی بھلے تیار کریں گے ایک باول لے لیں گے اچھا سا اور اس کے اندر ہم جو بھلے ہیں ہم نے جو دہی تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اچھے سے پھلا دینا آپ دیں تاکہ جو بھلے ہیں وہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ کیسی بنی ہے املی کی چٹی اوپر ایڈ کریں گے اس طرح سے آپ کسی بھی طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں املی کی چٹی کو اس طرح بوٹل میں ڈال کر آپ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو جب تک چاہے یوز کر سکتے ہیں یہ سپیشل گرین چٹنی ہے یہ ہم پہلے بنا چکے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اور ہمارے دہی بھڑے بن کر ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت دگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی تو ابھی ہم اس کو سرف کرتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے مزے کے بنے ہیں اور اندر سے یہ کتنے سموٹھ اور سوفٹ بنے ہیں تو ابھی آپ کو توڑ کر دکھائیں گے اور ابھی ہم اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے آپ کو پتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی محنت لگتا ہے اور آپ سبسکرائب بھی نہیں کرتے یہ تو غلط بات ہے تو سبسکرائب تو کرنا چاہئے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو اگر آپ کو چنہ چار کی ریسپی چاہئے تو وہ بھی میرے چینل پر ہے اور اگر آپ ڈیلیشیس سا پاستہ کھانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ریسپی اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹ مست ہے تو ملتے ہیں نیکس اچھی سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا کیل رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دہی بھرے دیکھیں اندر سے کتے سوفٹ اور ٹیسٹی لگ رہے ہیں اگر آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو جلدی جلدی کچن میں چاہیں اور ریسپی کو ٹرائے کریں اللہ حافظ